وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا جن آزین و سامعین پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے تذکارے پار کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایزم موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو راہنمائی حاصل ہوتی ہے آج رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی کہ دوسرا عشرہ اس کی عظمت اور شان کیا ہے رمضان المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گزارہ کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے گزارہ کرتے تھے اور پھر اس ماہ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ ہم پر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں حقوق اللہ کے حوالے سے حقوق العباد کے حوالے سے اس پر آج گفتگو ہوگی ناظرین و سامعین ماہ رمضان المبارک بہت ہی مقدس مہینہ ہے رحمتوں بھرا مہینہ ہے برکتوں بھرا مہینہ ہے یہ وہ ماہ محترم ہے کہ اس ماہ محترم کا چاہے دن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو کوئی لمحہ ہو دن کی گھڑی ہو رات کی گھڑی ہو ہر ہر لمحہ بائی سے عجر و ثواب بن سکتا ہے بائی سے تسکین راحت بھی بن سکتا ہے اور مغفرت جیسے پہلا عشرہ رحمتوں بھرا تھا رحمت لوٹنے کا عشرہ تھا یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے تو یوں رمضان المبارک کا ہر ہر لمحہ ہر ہر منٹ ہر ہر گھڑی حقیقت میں یہ بہت ہی بابرکت ہے اور ایسے بابرکت ہے کہ اگر ہم اپنے رمضان المبارک کے ہر ہر لمحے کو ہر ہر ساعت کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق گزاریں تو پھر ہمارے لئے ہر لمحے میں عبادات کا عجر و ثواب بھی ہے حقوق اللہ حقوق العباد پورا کرنے کا عجر و ثواب بھی ہے کیونکہ اس ماہ محترم ماہ رمضان المبارک کی تیاری نبی کریم رحف الرحیم علیہ السلام و تسلیم بھی خود ماہ رمضان المبارک سے پہلے سے ہی شروع فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ رجب میں ماہ رمضان المبارک کے لئے آپ انتظار فرمایا کرتے ہیں شعبان میں پھر رمضان میں اسی لئے تو دعا بھی مانگا کرتے ہیں اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یعنی اے اللہ ہمارے رجب المرجب میں بھی برکتیں عطا فرما ہمارے شعبان المعظم میں بھی برکتیں عطا فرما اور پھر فرماتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے یعنی رمضان المبارک ہمارے زندگیوں کا حصہ بنے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس فرمان مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو علماء فقہہ سلحہ نے یہاں تک فرمایا کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے شعبان جو ہے وہ پانی لگانے کا مہینہ ہے پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں فصل پگ کر تیار ہو جاتی ہے یہ فصل حاصل کرنے کا مہینہ ہے یہ عجر و ثواب حاصل کرنے کا مہینہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو برکات ہیں جو مغفرت ہے جو رحمت ہے جو جہنم سے آزادی ہے جو سمرات ہیں ان کو اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب پھر شعبان المعظم میں تیاری بھی فرما رہے ہوتے اور پھر رمضان المبارک میں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کمر کس لیتے یوں کمر بستہ ہو جاتے کہ عام طور پر دیگر جتنے بھی تجارت کو کوئی معاملات ہوتے گھریلو معاملات ہوتے ان کو رمضان المبارک سے پہلے ہی سمیٹ لیا کرتے اور پھر رجب شعبان رمضان اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ رجب کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے رجب انشہر اللہ تعالی پھر شعبان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم آیا کہ شعبان شہری شعبان میرا مہینہ ہے اور پھر رمضان المبارک کی عظمت اور شان بیان فرماتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشہر فرمایا کہ رمضان شہر امتی رمضان میرے امت کا مہینہ ہے یعنی اگرچہ سبی مہینے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہیں سبی مہینوں میں برکتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہیں سبی مہینے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یعنی ہم گناہ گاروں کے لیے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا مہینہ فرمایا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس ماہ محترم میں کیونکہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے یہ ہمارا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہمارے طرف منصوب بھی فرمایا اور یہ ہمارا مہینہ اس لیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے پہلے عشرے میں رحمتوں کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالی ایک بار بھی نظر رحمت فرما دے اور رحمت فرما دے پھر اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اس کے لیے آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں تو پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ بحثیت انسان بحثیت مسلمان کوشش کی کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے گزار سکیں رحمتیں سمیٹ سکیں لیکن بحثیت انسان چند کتاہیاں بھی ہوں گی کچھ لگزشیں بھی ہوں گی کچھ کمیاں بھی ہوں گی لیکن پھر بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پہلا عشرہ جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو گیا رحمتوں بھرا عشرہ یوں رخصت ہو گیا اور جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم قدر نہ کر سکے ہم بحرہ ور نہ ہو سکے پہلے عشرے کی رحمتوں سے برکات سے لیکن اے اللہ اب دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے ہمارے نصیب کا حصہ ہے اے اللہ اس دوسرے عشرے سے ہمیں بحرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں چاہیے کہ اگر پہلے عشرے میں کوئی کمی کوئی کتاہی ہو گئی تو اب دوسرے عشرے کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں اپنی بخشش اپنی مغفرت کا سامان پیدا کرلیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں گھڑا کر التجا کرلیں اللہ سبحانہ وتعالی کبارگاہ ہمیں سربسجود ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ ہمیں جھکنے والے بن جائیں یعنی جو جو عبادات ہم پر فض ہیں واجب ہیں لاغو ہوتی ہیں حتیٰ کہ سونن مبارکہ اور مستحبات نوافل یہ وہ ماہ مخترم ہے کہ اس ماہ محترم میں سونا بھی عبادت ہے حدیث مبارکہ کے مطابق اس ماہ محترم میں اپنے جسم کو تقویت بکھینے کے لیے اور عبادات پر کمر بستہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو تقویت پہنچانے کے لیے اور اس نیت سے کہ میں کچھ دیر نیند پوری کرلوں گا چاہے رات میں ہو دن میں ہو خصوصاً دوپہر میں غرق ہے لولہ کرتا ہے سنت مبارکہ کے مطابق اور ساتھ نیت یہ بھی ہے کہ میں رات کے قیام کے لیے طاقت پکڑوں گا طاقت حاصل کروں گا تو پھر اس ماہ محترم میں یہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے ہم نیند کر رہے ہیں لیکن ہماری نیند جو ہے واللہ کی بارگاہ میں عبادت شاہ شمار ہو رہی ہے خموشی بھی عبادت ہے اگر ذکر اذکار کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے تو حقوق اللہ ہم پورے کر رہے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے حقوق اللہ پورے کریں ہم تمام عبادات کو بجا لائیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں حقوق العباد پر بھی مختلف پروگرانز میں وقتاں فوقتاں گفتگو ہوتی رہتی ہے ان حقوق العباد میں سب سے پڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو حقوق رسالت ہیں آپ کی بارگاہ کے آداب ہیں آپ سے محبت رکھنا ہے جو ہمارا ایمان کا جزو کامل ہے اگر محبت آپ کی نہ ہو تو ایمان ہی کامل نہیں پھر اس کے بعد صحابہ اکرام دابعین ازواج متحرات علیہ وردوان اولیاء اکرام جن جن سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے چاہے وہ محبت ادب احترام کی شکل میں ہی ہو تو ان حقوق کو ہم نے پورا کرنا ہے ادا کرنا ہے اپنے فرائض ہیں ان کو سر انجام دینا پھر اس کے بعد والدین کی عظمت و رشان ہے کہ والدین تمام رشتے ناتوں میں سب سے بڑھ کر ماں اور باپ ہیں ہم نے والدین کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا ہے پھر والدین اگر ہیں تو پھر والدین اولاد کے حقوق پورے کریں گے والد جو ہیں وہ والدین کے حقوق پورے کرے گی اسی طرح پھر دیگر رشتے ناتوں کے حقوق ہیں صلاح رحمی جیسے کہتے ہیں اور پھر پدوسیوں کے بھی حقوق ہیں حتیٰ کہ ہر ہر مسلمان بندہ مومن کا دوسرے مسلمان بندہ مومن پر حق ہے اور وہ حق کیا ہے کہ اس کی رزت اس کی جان اس کے مال عابرو کی حفاظت کی جائے یعنی کسی بھی مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کسی بھی دوسرے مسلمان کو کسی قسم کی کوئی گزند نہ پہنچے تکلیف نہ پہنچے تو اس ماہ محترم میں ہم عبادات کو بھی بجال آئیں فرائز و نوافل سنن واجبات مستحبات اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ان کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں تو پھر دیکھئے کہ یہ ماہ محترم حقیقت میں ہمارے لئے رحمتوں مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا باعث بنے گا دین حضرین و سامعین رمضان المبارک کا یہ خور صورت دوسرا عشرہ مغفرت یہ اس کا آغاز ہو چکا ہے ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ماہ رمضان المبارک پورے کا پورا اور جیسے جیسے تیسرے عشرے کی جانب بڑھتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشہول ہوتے حتی کہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ان کو بھی رمضان المبارک کی عبادات کے لئے تلقین فرمایا کرتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تلقین فرمایا کرتے اب معمولات کیا ہوا کرتے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے صحابہ کرام کے مختصراً عذر کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ رات میں آرام بھی فرمایا کرتے یا ایوہ المجزمل قمل لیلہ اللہ قلیلہ نصفہو ونقص منہ قلیلہ صورت المزمل جو ہے جس کے آیات بجینات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے عام حالات میں بھی عبادات اور خصوصاً رات کی عبادات پر شاہد ہے تو رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عبادات میں رات عبادات میں مشغول رہا کرتے تحجد کی نماز ادا فرمایا کرتے اسی طرح پھر ساہری کے اوقات اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے اوقات میں بھی نوافع کا بھی معمول رہتا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے صدقہ اور خیرات سیدنا عبداللہ ابن عباد رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام حالات میں بھی بہت زیادہ جود و سخا کے پیکر تھے صدقہ خیرات فرمایا کرتے تھے لیکن خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں تو اور اس طرح آپ کی سخاوت تیزی کے ساتھ چلتی تھی آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ ہمہ وقت رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ جود و سخا کے دریاں بہا رہے ہوتے تھے تو یہ سخاوت کے حوالے سے خاص نکتہ ہے آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے چونکہ ماہ رمضان المبارک شہر و مواسات ہے ہمدردی کا مہینہ ہے غمگساری کا مہینہ ہے دوستوں کے ساتھ مدد اور تعامل کرنے کا مہینہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس خوبصورت عمل مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آج جیسے یہ کرونا وبا کا بھی ایک مسالہ ہے درپیش ہے اور اس میں کئی لوگ ایسے ہیں خصوصاً پرائیویٹ ملازمت میں جن کا روزگار جو ہے وارزی طور پر معتل ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اسی طرح دہاری دار طبقہ ہے جو سفید پوش لوگ ہیں جو روزانہ کما کر لاتے ہیں تھے اور شام کو بچوں کو کھلاتے تھے یا جو اس طرح سیلری پر پرائیویٹ اداروں میں کام کر رہے تھے ملز فیکٹریز میں دکانوں پر کام کر رہے تھے تو وہ کام بند ہو چکے تو ان لوگوں کی ہم نے مدد کرنی ہے اور مدد کے ایسے کرنی ہے سب سے پہلے ہر انسان میں آپ ہم سب اپنے خاندان میں دیکھیں اپنے قریبیوں میں دیکھیں پہن بھائیوں میں دیکھیں چچا مامو اسی طرح کپہ خالو جو قریبی رشتہ دار ہیں بھتیجے بھانجے پھر اس سے آگے دائرہ کار کو بڑھاتے جائے دور کے رشتہ دار ان کو دیکھئے پھر اپنے پڑوسیوں کے دیکھئے کہ کیا پڑوسیوں میں اہل محلہ میں کوئی ایسا مستحق تو نہیں ہے پھر اس کے بعد باقی محلہ داروں کو دیکھتے جائیے باقی معاشرے میں بھی اگر آپ کو کوئی یتین کوئی بیوہ کوئی بروزگار اور ایسا کہ جس کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اور واقعاً مستحق ہے تو جتنے مستحق ملتے جائیں کوئی معذور آپ کو ملتا ہے تو حسب توفیق جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے اس کے مطابق ان پر خرج کرتے جائیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں عربوں لاکھوں خرج نہیں کر سکتے تو پھر آپ دس بیس پچاس سو بھی نہ خرج کریں نہیں آپ اخلاص کے ساتھ اگر دس بیس بھی کسی پر خرج کر دیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ دس بیس پچاس خرج کیے ہوئے ہو سکتا ہے کہ وہ کروڑوں عربوں لاکھوں روپے خرج کرنے سے زیادہ بہتر ہو تو انما لا عمال بن نیات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکی فرامان مبارکہ کے مطابق کہ یہ غم دردی کا مہینہ غم گساری کا مہینہ تو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو مسحق ہیں یتیم ہیں بیوائیں ہیں مساکین ہیں اگر اس حوالے سے حقوق العباد کی بات کی جائے تو سورة النساء میں پانچ میں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَعْبِدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ ساتھ فرما دے وَبِالْوَالِدِينِ احسان آئے والدین کے ساتھ احسان کرو اور پھر دیگر جو فرمایا کہ کن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے اس میں فرمایا وَالِعْتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِزِ الْقُرْبَةِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَا مَلَكَةَ اِمَانُكُمْ تو یوں فرما دیا کہ تمہارے جو مستحق ہیں اچھے رویے کے تمہارے اچھے سلوک کے تمہاری مدد و تعاون کے جو مستحق ہیں سب سے پہلے والدین ہیں والدین قریبی رشتہ داروں میں شامل ہیں پھر دیگر زویل خربہ ہیں دیگر رشتہ دار ہیں قرابت دار ہیں پھر فرما دیا کہ مساکین جو ہیں محتاج جو ہیں جو مستحقین ہیں فقارہ ہیں یہ اور پھر فرمایا کہ جو تمہارے قریبی پروسی ہیں یہ بھی تمہارے مدد اور تعاون کے مستحق ہیں اب تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو پروسیوں کو حقوق ادا کرو پھر فرمایا جو دور کے تمہارے پروسی ہیں اور پروسیوں میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر پروسی ایسے ہوں جو رشتہ دار بھی ہوں تو پھر اس کا دہرہ دہرہ جو ہے ان کا حق بنتا ہے اسی طرح پھر جو دور کے پروسی ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی مسافر ہے اس کے بارے میں وہ نے سبیل کا فرما دیا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے ہمدردی اور غمگساری کا معاملہ اور برطاو کرنا ہے ایک خاندان میں اگر میرے آپ کے ہمارے کسی کے بھی خاندان میں کوئی مستحق ہے اور ہم اسے اس تک امداد نہیں پہنچاتے اس کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا معاملہ نہیں کرتے اور دور دراز کے رشتے داروں یا دور کے لوگوں پر خرج کرتے ہیں تو سب سے پہلا حق تو ان کا تھا ان کو ہم نے چھوڑ دیا ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا پھر ہمارے پڑوسیوں کا حق تھا ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا پہلے اگر ہم اپنے قریبی رشتے دار یا دور کے رشتے دار قریبی پڑوسی دور کے پڑوسی جن کے ساتھ ہمارا زیادہ قریبی تعلق ہے ان میں اگر کمیوسیق ہیں اگر ہر فرد ہر مسلمان انہی کو دیکھتا جائے اور ان کی ضروریات پوری کرتا جائے تو پھر آپ دیکھئے کسی بھی خاندان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اس ماہ رمضان و مبارک میں سہری اور افطاری کا مکمل انتظام ان کے پاس موجود ہوگا کسی بھی محلے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور پڑوسیوں کے تو اتنے حقوق ہیں رشتے داروں کے بعد پہلا چونکہ رشتے داروں کا حق ہے رشتے دار تو ایسے بھی ہیں قریبی جو ہیں کہ وہ وراست میں بھی حصہ دار ٹھہرتے ہیں تو پھر رشتے داروں کے بعد دوسرا جو زیادہ اولہ حق ہے وہ پڑوسیوں کا ہے پڑوسیوں کے حق حقوق کے بارے میں پرانے مجیف وقان حمید میں بھی بارہا حکم دیا گیا اور پھر حدیث مبارکہ کے مطابق چند حدیث مبارکہ کا اگر میں خلاصہ آپ کو عز کروں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ کل روز معاشر اگر دو پڑوسی آپس میں یہاں جگڑے ہیں تو جس نے ظلم کیا تھا اس ظلم کرنے والے سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا اور اس سے انصاف جو ہے جس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا اس بندے کو انصاف جو ہے وہ دلائے جائے گا اسی طرح پڑوسی اگر بھوکے ہوں اور سعاد والے پڑوسی بھوکے ہیں ہم کھانا کھا کر سو جائیں ہم پیٹ بھر کر سو جائیں اس بارے میں بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت وعیدے فرمائی یہاں تک بھی فرما دیا کہ وہ تو پھر مومن بھی نہیں ہے حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کچھ بنانے لگو کچھ پکانے لگو سالن بنانے لگو تو اس میں شوربہ ہی زیادہ بنا لو اور اپنے پڑوسیوں کو دے دو حتیٰ کہ اسلامی تعالیمات تو یہاں تک ہیں کہ اگر ہم باہر سے کوئی پھل فروٹ کوئی کھانے کی چیزیں لائیں تو کوشش کریں کہ ان کو کسی تھیلے میں کسی چیز میں چھپا کر لائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑوسیوں کے بچے جن کی پہنچ نہیں ہے وہ پھل فروٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کھا سکتے ان کے والدین نہیں بہم پہنچا سکتے تو وہ دیکھیں گے تو بچوں کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ان پر اور وہ جائز بھی ہوتی ہیں ان پر اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے جس طرح عام حالات میں بڑے جو ہیں وہ کنٹرول کر لیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر لیتے ہیں تو اس طرح حتیٰ کہ یہاں تک اسلامی تعالیمات ہیں کہ پھل فروٹ جو ہیں ان کے چھلکے باہر نہ پھینکے جائیں کہ مبادہ وہ پروسی دیکھیں وہ بچے دیکھیں تو ان کے دل میں آئے کہ ہمارے پروسیوں نے آج یہ یہ چیزیں کھائی ہیں اور ہم تک یہ نعمتیں نہیں پہنچ سکیں تو اس وجہ سے اسلام ایسا دین کامل ہے ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے کا مکمل حل جو ہے وہ ہمیں فراہم کرتا ہے مکمل رہنمائی فرماتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں عبادات کے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے عبادات کر رہے ہیں یا صرف کوئی دنیاوی ریاکاری ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں میں بڑا پرہیزگار ہوں میں بڑا روزہ دار ہوں یہ بھی دیکھنا ہے کہ حقوق اللہ اور عبادات کے معاملے میں ہماری نیت کیا ہے اور کیا ہم یہ بھی پورے کر رہے ہیں پھر حقوق العباد کے معاملے میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ بحیثیت معاشرہ بحیثیت مسلمان قوم ہم سے کمی کو تاہی ہوتی ہے ہم اپنے فرائض نہیں پورے کر رہے ہوتے والدین کے لیے جو ہم پر فرائض ہیں رشتہ داروں کے لیے پروسیوں کے لیے تو پھر یہ پورے معاشرے میں بحث منحس القوم یہ معاملات سر انجام پاتے ہیں یہ معاملات یہ دکھ بھرے علمناک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمارے کسی پروسی نے کسی محلے دار نے کسی رشتہ دار نے خودکوشی کر لی کسی وجہ سے کی کہ اس کے بچوں تک کھانا نہیں پہنچ رہا تھا تو اس نے اپنے بچوں کی بھوک اس کو وہ برداشت نہیں کر سکا اور بعض کاتھ خودکوشی کر لی بعض کاتھ بچوں کو اپنے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے گلہ گھونڈ دیا اپنے ہاتھوں سے ان کو مار دیا یہ اتنے علمناک واقعات یہ ہمارے معاشرے کی وجہ سے پیش آتے ہیں ہم میں آپ ہم سب ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں بس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور آپ کے خوبصورت اعمال حسنہ ان کے مطابق یہ رمضان المبارک اور پھر پوری زندگی گزاننے کی توفیق ادا فرمائے آمین ناظرین و سامعین ہمیں جوائن کے عثمان صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار ناراض ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ شادی کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں جس کے لیے میں یہ ارز کروں گا کہ رشتہ داروں سے جو ناراض کی ہے چاہے ان کی جانب سے آپ کی جانب سے تو آپ بھی کوشش کھیجئے صلح کر لیجئے بہتر ہے صلح رحمی کم عاملہ رشتہ ناتوں کو توڑنا نہیں چاہیے جوڑنا چاہیے یہی کوشش کرنی چاہیے اگرچہ بعض کاتے دوسروں کی جانب سے بھی زیادتی ہو تو پھر بھی آپ اس رشتہ ناتے کو اس تعلق کو دوبارہ سے استوار کر لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہی جزا دینے والا ہے دوسرا شادی کا آپ نے کہا تو سورہ اخلاص نوے دن تک روزانہ آپ پڑھیں اور اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے دن میں بھی کسی وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور خصوصوں اگر عشاء کے بعد پڑھ لیں اول آخری گیارہ گیارہ مطبعہ درود پاک اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کریں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا محمد جمیل صاحب ہیں کہتے ہیں کہ جو ان دنوں میں بھی مبارک دنوں میں بھی نماز ادا نہیں کرتے ان کے لئے کیا کہتے ہیں جی میں یہی ارز کروں گا کہ نماز پورا سال ادا کرنی چاہیے اور خصوصاً ان دنوں میں تو ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ ستر گنا پڑھ جاتا ہے ستر فرائز کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے تو اتنی برکتیں ہیں رحمتیں ہیں بہرحال اس میں عام دول پر ایک فیکٹر اور ایک محرک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ پورا سال ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہوتی تو وہ جو ہمارا نفس شہادین اکرچے جکڑ دیا جاتے ہیں قید کر دیا جاتے ہیں لیکن ہمارا نفس جو ہے اس کی ایک روٹین بن چکی ہے وہ جس چیز پر پختہ ہو چکا ہے نماز نہ پڑھنے پر تو رمضان المبارک میں بھی یہ ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں عبادات کی طرف نماز کی طرف مائل نہیں ہونے گئتا سادہ لفظوں میں اس میں لیجئے کہ وہ جو عادات ہماری ہیں وہ پورا سال اس طرح کی تھیں کہ نماز نہیں پڑھنی تو پھر رمضان میں بھی عام دور پر یہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ نفسانی عادت کی وجہ سے وہ معمول کی وجہ سے عام دور پر مساجد رمضان المبارک میں بھری ہوتی ہیں اگرچہ اس ماہ رمضان المبارک میں کرونا کی وبا کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے بزرگ یا دیگر لوگ جو ہیں وہ مسجد میں نہیں پہنچ پاتے لیکن عام دور پر رمضان المبارک میں مساجد جو ہیں وہ نمازیوں سے ہمیں بھری ہوئی ہی ملتی ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ پیار محبس انہیں سمجھا سکیں اچھے طریقے کے ساتھ نصیت کر سکیں تو بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے قاری منصب علی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا انجیکشن لگوا سکتے ہیں جی میں اذکرتا ہوں علماء اور فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے وحرحال رعایت اس حد تک ہے کہ اگر حالت مجبوری ہے بہت زیادہ مجبوری ہے تو پھر انجیکشن لگوا لیا جائے اور پھر بعد میں وہ روزہ جو ہے وہ قضا کر لیا جائے قضا رکھ لیا جائے آباد کے دنوں میں جب آسانی ہو عاصف علی انصاری صاحب ہیں انہوں نے ہمیں جو ان کی آپ کا شکریہ کہتے ہیں سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بچپن میں شیر خاروی کے عالم میں یہ روزہ رکھتے تھے اور اپنی والدہ معجدہ سیدہ فاطمت وظہرہ صلی اللہ علیہ کا دود انوج نہیں فرمایا کرتے تھے اس بارے میں کوئی ایسی بات میری نظر سے میرے ناقص علم میں تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا ان حسنیوں کی عظمت یہ کرامت یہ شان ہو بھی سکتی ہے کیونکہ انہیں کی اولاد اتھار میں سے حسن حسینی سید حضور غوث عاظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ الحسنی والحسینی ان کی یہ کرامت ہے کیونکہ وہ بھی پیدایشی مادرزاد ولی تھے تو پیدا ہوتے یہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے یکہ رمضان المبارک تو بس سہری کے وقت اور افتاری کے وقت وہ اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے اس کے علاوہ روزے کے دن کے وقت میں روزے کے وقت میں وہ دودھ نوش نہیں فرماتے تھے اس لیے اگر ان کے بارے میں آپ نے کہیں پڑھا یا سنا ہے تو اس میں ہم کوئی شک بھی نہیں کر سکتے ہو سکتا اگر اولاد ادھار میں ایسے عظیم ہستی ہیں جو شیر خارگی کے عالم میں روزہ جنہوں نے رکھا روزے کے احترام کیا تو ان ہستیوں سے تو درجہ اولاد ہم ان کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا معاملہ ہو جی ناظرین و سامعین آپ کے جو سوالات کے جوابات آپ کو ارس کیے جاتے ہیں وصائف بتائے جاتے ہیں اب ہمارے یاد الہی یعنی یا 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 یاد الہی سے انہیں ڈاؤن لوڈ کر دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں دیگر یاد الہی کے پروگرام سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے یو ٹیو چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹ بھی کیجئے ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے عبدال رزاق شاہد نے کہتے ہیں کہ گلیوں محلوں کے گندے گٹرز زیرہ پر بیٹھ کر اگر کوئی تسبیح کرے تو شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے جی میں ارز کرتا ہوں جو بھی ہم عبادات کر رہے ہوں عداب میں سے یہ ہے طہارت لباس پاک ہو جسم پاک ہو جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہ جگہ پاک ہو اس حوالے سے ایسی جگہ جو تافن زدہ اور اس طرح گندی جگہ ہے وہ پر بیٹھ کر یہ تسبیح ات یہ عدب کے خلاف ہے تو اس وجہ سے ان چیز وں ہے اور دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ کہ یوں رشتہ نہیں ہو سکتا رفیہ رشید صاحبہ ہیں انہوں نے پروگرام کو پسند کیا آپ کا شکریہ اور ہمارے ایک لسنر ہیں یہ کہتے ہیں کہ ناخن چبانے کی عادت ہے غلطی سے اگر وہ ناخن کا نکل گیا تو پھر اس کے معاملے میں روزے پر کیا اثر پڑے گا جی چونکہ ناخن چبانے کی عادت تو بری ہے اس سے بچنا چاہیے لیکن چونکہ اب یہ ایک عادت بن چکی ہے غلطی سے اس نے نکلا ہے تو اس وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بول یوٹیو چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں مختلف یاد الہی کے پروگرام سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے اب ہمارے یوٹیو چینل یاد الہی یعنی وائی ڈبل ای ڈی سپیس ای سپیس آئی ای ای یوٹیو چینل محمد لقمان رضا اور ہماری ٹین کو اجازت دیجئے اللہ ہمیں لہے بار